ایک اور حدیث پانک میں اسی بات کو حضورﷺ نے یوں واضح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے انہیں تبلیغ کرتا ہے اور اس کے سمجھانے پر کوئی شخص نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو زندگی بھر اس شخص نے جتنی نیکیاں کی ہیں جو سمجھانے پہ چلا تھے تو امام العبیاء فرماتے ہیں جتنا اسے سواب ملا وہ اکٹھا اسے بھی ملتا رہا کہ جس نے اسے اس راستے پہ چلایا تھا تیسری حدیث بھی حضورﷺ کی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے اب یہ تیس حدیثیں سنا کے نہ پھر میں نتیجہ دینے لگا ہوں آج کی مجلس کے حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المعزن یشہد لہو قلع رتب ویابسن کہ موزن جب مسجد میں آزان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر خوشک اور ترچ ہے ہر خوشک اور ترچ ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی جہاں تک موزن کی آواز جاتی ہے ہر خوشک شہ بھی اس کی آزان پر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جائے گی اور ہر ترچ ہے بھی اس کی آزان پر قیامت کے دن گواہ بن جائے گی اب یہ جو دو لفظ آئے ہیں رتب اور یابس حدیث میں کہ یشہد لہو قل رتب ویابسن کہ ہر تر اور خوشک شہ اسلام میں ترچیزیں کون سی ہیں اور خوشک چیزیں کون سی ہیں اسے اچھی طرح سمجھ لیں یہی دو لفظ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بھی استعمال کیا ہے فرمایا لا رتب ویابسن اللہ فی کتاب مبین فرمایا کوئی تر اور خوشک شہ ایشی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو یعنی ہر شہ کا ذکر قرآن میں ہے تو خوشک چیزیں کون سی ہیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی جو بے جان ہے اور تر چیزیں کون سی ہیں جو جاندار ہوتی ہیں جن میں جان ہوتی ہے یہ اسلام میں تصور ہے طریقہ اور خوشکی کا کہ خوشکی موت کی علامت ہوتی ہے اور طری زندگی کی علامت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موزن جب آزان دیتا ہے اس کی آزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ چیزیں بھی اس کے حق میں گواہی دیں گی کہ جن میں جان تھی اور اس کی آزان پر قیامت کے دن وہ بھی گواہی دیں گی جن میں جان نہیں تھی یعنی موزن یہاں مسجد میں آزان دیتا ہے تو یہ مسجد میں جو لگی ہوئی اینٹے ہیں یہ بے جان ہیں جو سیمت لگا ہے یہ بے جان ہیں جو آپ کے گھروں میں پتھر لگے ہیں بے جان ہیں جو زمینوں میں ڈھیلے پڑے ہیں مٹی کے بے جان ہیں تو امام العبیاء فرماتے ہیں جتنی بے جان چیزیں ہیں وہ قیامت کے دن اس موزن کی آزان پر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی مٹی کے ڈھیلے گواہی دیں گے پتھر گواہی دیں گے اینٹیں گواہی دیں گی یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی اور جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ بھی گواہی دیں گی یہ گھروں میں پھرنے والی چیوٹیاں بھی موزن کی آزان پر گواہی دیں گی درختوں میں بیٹھے ہوئے پرندے بھی موزن کی آزان پر قیامت کو گواہی دیں گے جتنی جاندار چیزیں ہیں اور جتنی بے جان چیزیں ہیں وہ بھی گواہی دیں گی یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایک نکتہ آپ کو سمجھانے لگاؤں اس کے زمن میں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تصور یہ ہے اور کنسپ یہ ہے کہ نبی ولی مر کے مٹی ہو جاتے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ اب دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ تو مٹی ہو گئے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے کہ تم ولیوں نبیوں کو جو پکارتے ہو ان کے مرنے کے بعد اور انفات کے بعد تو وہ تو قبروں میں مٹی ہو گئے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے یہی دلیل دیتے ہیں نا انہیں تو مٹی کھان گی تو مٹی بھی سنتی تو میں آپ کو حضور کی حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں امام والانبیاء فرماتے ہیں کہ معزن کی آذان مٹی بھی سنتی ہے معزن کی آذان پتھر بھی سنتے ہیں معزن کی آذان اینٹر بھی سنتی ہیں اور حضور نے کیا فرمائے حدیث میں یہ شہدو لہو اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی ساری چیزیں تو ہماری آنکل اسی بھی اڑی بھی تھی کہ مٹی سنتی نہیں ہے امام والانبیاء فرماتے ہیں گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں تو اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ مٹی سنتی بھی ہے مٹی بولتی بھی ہے ورنہ دھوئی کیسے دیکھیں مٹی سنتی بھی ہے مٹی بولتی بھی ہے اور امام والانبیاء کے غلاموں اسی حدیث نے یہ نکتہ بھی سمجھا دیا کہ مٹی سنتی بھی ہے مٹی بولتی بھی ہے اور مٹی سمجھتی بھی ہے نہیں سمجھے گی تو کیا بولے گی قیامت کے جناللہ کی بارگاہ میں اگر سمجھے ہی نہیں ہے کہ یہ آزان کی آواز تھی یا گانے کی آواز تھی تو کیا گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ اور اس پر ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ماتا حامل القرآن کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے ناول پڑھنے والا نہیں فلمی مگزین پڑھنے والا نہیں رومنٹر کتابے پڑھنے والا نہیں کون جو قرآن پڑھتا ہے خبریں اخبار پڑھنے والا نہیں جنگ اور نوائے وقت پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی اس کی عظمت حضور میں ان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے امام الربیہ فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کی میت اٹھا کہ اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں ابھی وہ قبر میں نہیں رکھا جاتا کہ اللہ رب العزت کی قبر کی ملٹی کو آواز آتی ہے اب میں حدیث پڑھنے لگا اللہ رب العزت جس قبر میں ابھی اترنا ہے اس نے جس نے قرآن پڑھا زندگی بار اب اس مٹی کو اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے لا تاکولی لحمہ اے قبر کی مٹی خبردار جو تیرے اندر آرہا اس کا جسم نہیں کھانا خبردار اس کا جسم نہیں کھانا بڑے بڑے چودری ملک مہر راجے مہر راجے مر جاتے ہیں داکٹر انجینئر مر جاتے ہیں برگیڈیر جرنل مر جاتے ہیں وزیراعظم اور صدر مر جاتے ہیں مگر وہ مٹی کو آواز نہیں دیتا بڑے جاگیر دار سرمایہ دار مرتے ہیں مگر وہ مٹی کو آواز نہیں دیتا اور یہ کون فوت ہوا کہ ابر مٹی میں ابھی نہیں اترا اور وہ مٹی کو آوازیں دے رہا عظمت دیکھ مٹی کو پیغام آنے لگے اللہ نے حکم دیا خبردار مٹی جو تیرے اندر آرہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا اچھا اب اگلا حدیث کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب فرماتا ہے قبر کی مٹی لیے جو آرہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا اللہ نے نام نہیں لیا کہ فلان بندہ آرہا ہے اللہ نے اس کا تعارف نہیں کروایا کون آرہا ہے صرف فرمایا کہ لا تاکولی لحمہو یہ جو آرہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو جواب دیتی کہ مولا تیرا حکم آگیا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندر جو آرہا ہے تیرا کوئی پیارا ہے تیرا کوئی قریبی مکرم بندہ ہے کوئی سالح اور نیک بندہ ہے اب تیرے اس حکم کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اس کا جسم نہیں کھانا مگر وہ مٹی جواب یہ نہیں دیتی ہے جو جواب بنتا ہے وہ نہیں دیتی ہے مٹی کیا کہتی اللہ کو یہ بھی حدیث میں ہے میں پڑھنے لگا ہوں مٹی کہتی ہے اور میرے رب میں اس کا جسم کھانا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن لیتا تھا اس کا مطلب یہ ہے جس مٹی کو ہم بے جان سمجھتے ہیں جس مٹی کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں اور قبرستانوں کی وہ مٹی بھی جانتی ہے کہ میرے اندر نبی کا غدان آرہا ہے یا مصطفیٰ کا وفادار آرہا ہے قبرستانوں کی مٹی کو بھی خبر ہے کہ میرے اندر ناول پڑھنے والا آرہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آرہا ہے اسی لئے تو جواب دیتی ہے مولا میں اس کا جسم کھان کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن لیتا تھا موسیقی